برطانوی رکن پارلیمنٹ ناس شاہ غزہ کے بچوں کی حالت بیان کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کہا ایک بچی پوچھتی ہے کیا اسے قبرستان لے جایا جا رہا ہے اس عمر کے بچے قبرستان جانے کی نہیں کھیل کی باتیں کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق غزہ کے بچوں کی حالت بیان کرتے ہوئے برطانوی رکن پارلیمنٹ ناس شاہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ایوان میں آپ دیدہ ہو گئی ناشاہ نے سوال کیا کہ غزہ میں اسرائیل کی ومباری کے سبب چار ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں برطانیہ خون ریزی بند کرانے کے لیے کب کوششوں کا آغاز کرے گا برطانوی گروکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جرنل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دیا ایک ملبے سے نکالے جانے والی بچی اپنے انکل سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ مر گئی ہے اور اسے قبرستان لے جایا جا رہا ہے اس عمر کے بچے قبرستان جانے کی رہی کھیل کی باتیں کرتے ہیں خیال رہے غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت چونتیسوے روز بھی تاحال جاری ہے جس کے باعث شہدہ کی تعداد پر مزید اضافہ ہو گیا ہے فلسطینی وزارت سہت کا سوالے سے کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار آٹھ سو بارہ ہو گئی ہے جس میں چار ہزار چار سو چودہ بچے بھی شامل ہیں جبکہ خچہ ہے کہ ابھی تک بے شمار لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں غزہ میں آسمان سے برستی آنکھ سے ہر دس منٹ پہ ایک بچہ شہید ہو رہا ہے جبکہ زخمی بچوں کی آنکھوں سے غزہ کے اسپطال گونج رہے ہیں یتیم بچوں پر خوف و لرزہ تاری ہے انہیں دلاسہ دینے والے مسیحاؤں کا حوصلہ بھی اب جواب دے چکا ہے